نمسکار مطروں ماترانی کی جے ہو ماترانی سب کا بھلا کرے سب کا جیون ہسی خوشی ویتی تھو ماترانی سب کی جھولی میں خوشیہ بھرے اسی منوک آمنہ کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور وشی کرن ویڈیو لے کر مطروں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لونگ سے کس پرکار سے ہوتا ہے تیور وشی کرن مطروں لونگ سے وشی کرن کی یہ ہماری چھٹی ویدی ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں مطروں سرو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی تانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جیون میں کوئی اور پرابلم ہے جس کا انگینات اپائیوں کے بعد بھی آپ سمادھان نہیں کر پا رہے ہو تو ہمیں بے جیجک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو جڑ سے ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں نمشکار تو چلیے مطروں جال لیتے ہیں ویڈی کے بارے میں پر مطروں سب سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ ہم جو بھی ویڈیاں آپ کو بتاتے ہیں وہ ساری ویڈیاں آجمائی ہوئی ویڈیاں ہیں یہ سبھی ویڈیاں تنتر ساستر کے انصار ہیں مطروں ان ویڈیوں سے آپ اپنے ماتا پتا بھائی بہن پتی یا پتنی یا اپنے پریمی کا بہت ہی آسانی سے بشی کرن کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سے منو کامنا منوانا چاہتے ہیں یا آپ اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں تو بھی ان ویڈیوں کا پریمی کا آسانی سے ہو سکتا ہے پر دھیان رکھنا کسی غلط کام کے لیے ان ویڈیوں کا پریمی کا پریمی بلکل نہ کریں نہیں تو دکت ہو سکتی ہے اور اس ویڈی کو کرنے میں کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں ویڈیو کو بلکل سکپ نہ کریں تاکہ آپ سے کوئی مہتوپون جانکاری چھوٹ نہ جائے ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں تاکہ ویڈی کرتے وقت آپ سے کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا بتایا ہے ویسا ہی کیجئے بات کرتے ہیں اب اس کے سمیے کے بارے میں کہ یہ کس سمیے ہوگی سمیے رہے گا اس کا سومبار کے دن صبح اس نان آدی سے نیورت ہو کر آپ کو یہ پوجا کرنی ہے پیپل کے پیڑ کے نیچے بھی آپ یہ کر سکتے ہو اور گھر سے بھی تیار کر کے لے جا سکتے ہو وہ آپ اپنی سویدھا نسار یہ کرنا ہے پیپل کے پیڑ کے نیچے اس پوجا کا انت ہوگا تو آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہو اور گھر سے بھی تیار سامگری کر کے لے جا سکتے ہو بات کرتے ہیں اس کے سامگریوں کی تو مطروں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہو آپ کو چاہیے ہوگا کچھا دودھ چھوٹے یا بڑے پاتھر میں آپ کو تھوڑا کچھا دودھ لینا ہے کچھے دودھ میں ہی یہ ویدھی ہوگی تین لینی ہے آپ کو ثابت لونگ جیسے یہ فول والی لونگ ہے میں آپ کو ہر ویدھی میں سمجھاتا ہوں کہ اس کو ثابت لونگ بولا جاتا ہے یہ آپ کو تین لینی ہے تین لونگ لینے کے پسچات ایک لینی ہے سامنے والے کی فوٹو فوٹو کی جگہ ہم کاغجگاہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس سمیں کسی کا وشکرن نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو ہم نے دکھا رکھا یہ سامنے والے کی فوٹو ہے وہ آپ کو لینی پڑے گی ویدھی شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو تین پوری لونگ لینی ہے فول والی یہ پورن لونگ آپ کو بینہ کھنڈیت لونگ لینی ہے اور یہ آپ ویدھی پیپل کے پیڑ کے نیچے بھی کر سکتے ہو اور گھر میں بھی کر سکتے ہو تو یہ تینوں لونگ لے کے آپ کو پہلی لونگ جب آپ اس دودھ میں ڈالو تو آپ کو سامنے والے کا نام لینا ہے جیسے مان لیجئے اس کا نام ہے رمیش تو آپ کیا بولو گے رمیش اور پھر اس جو لونگ پہ آپ کو فونک مارنی ہے پھر یہ آپ نے پہلی لونگ ڈال دی دوسری لونگ میں بھی پھر آپ کو اس کا نام لینا ہے رمیش اور آپ اسے فونک مار کے اسے کچھے دودھ میں ڈال دو گے تیسری بر بھی آپ کو اس کا نام لینا ہے رمیش اور فونک مار کے آپ اسے کچھے دودھ میں ڈال دو گے یہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے دہینے ہاتھ میں سامنے والے کی فوٹو رکھنی ہے یعنی آپ رمیش کا وشکرن کر رہے ہو تو آپ رمیش کی فوٹو سامنے والے کی اپنے داہین ہاتھ میں رکھو گے اس کے اوپر آپ کو یہ پاتر رکھنا ہے کچھے دودھ کا جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں کوئی گلتی اس میں نہیں ہونی چاہیے دھیان سے کریے جیسا بتا رکھا ہے ویسا کریے اسے آپ اچھے سے پکڑ کر آپ کو منتر بولنا ہے منتر کا اچارن سہی کریے گا تھوڑا بڑا منتر ہے پکچر چلا دی جائے گی تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ہو سومبار کے دن صبح جب اپنے یہ پوجہ کر رہے ہیں تب آپ کو یہ سب کر کے منتر بولنا ہے منتر ہے یہ منتر آپ کو بولنا ہے یہاں پر اس منتر میں امک کی جگہ آپ کو سامنے والے کا نام لینا ہے جیسا کہ ہم اس ویدھی میں رمیش کا وشکرن کر رہے ہیں تو ہم بولیں گے یہ آپ کو منتر 108 بر بولنا ہے گھر پر بھی بول سکتے ہو پیپل کے پیڑ کے نیچے بھی بول سکتے ہو 108 بر منتر بولنے کے پسچات اگر آپ نے گھر پہ کیا ہے تو سیدھے پیپل کے پیڑ کے نیچے جانا ہے اور پیپل کے پیڑ کے نیچے کیا ہے تو آپ کو وہاں پر سب سے پہلے یہ جو فوٹو ہے وہ آپ کو پیپل کے پیڑ کی جڑ میں گار دینی ہے جس کا بھی آپ وشکرن کر رہے ہو اس کی فوٹو آپ کو وہاں پر پیپل کے پیڑ کے نیچے گار دینی ہے اور یہ جو دودھ رہے گا جو آپ نے ابھی منتری دودھ کیا ہے اس کو پیپل کی نو پرکرما کرتے ہوئے دھان رکھئے مطروں نو پرکرما کرتے ہوئے آپ کو اس پیپل کو سیچنا ہے یعنی یہ پورا کا پورا دودھ پیپل کی جڑ میں آپ کو نو پرکرما کرتے ہوئے ڈالنا ہے پرکرما کرتے ہوئے آپ کو یہی منوکامنا رکھنی ہے کہ جس کا بھی آپ نے وشکرن کیا ہے وہ پوری طریقے سے آپ کے وش میں ہو جائے جتنا آپ اس کو چاہتے ہو وہ بھی آپ کو چاہنے لگے وہ کی وہ بھاونہ اس میں آ جائے جو آپ کے مند میں ہے نو پرکرمہ کرنے کے بعد آپ کو یہ پاتر گھر پہ لا سکتے ہو اور اسے ساپ ستھرا کر کے گھر میں یوز میں بھی لے سکتے ہو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے سومبار کا جب یہ اپائے پورا ہو جائے گا تب آپ کو اگلے سات دنوں تک جیسے سومبار کو آپ نے یہ شروع کیا تو یہ اپائے صرف آپ کو سومبار کو کرنا ہے منگلوار سے آپ کو یہ منتر روز ایک سو اٹھ بر سنانا دیسے نیوریت ہو کے کرنا ہے منتر دوبارہ سنیے اوم تت پیپلائے نمو نمے یار ادر موہینکر می امکم سدھ نمو سواہا یہاں پر آپ کو امک کی جگہ سامنے والے کا نام لینا ہے جیسے آپ نے سومبار کو یہ مین کام کیا اس کے بعد آپ منگلوار بودھوار گروووار سکروار سنیوار رویوار تک آپ کو چھے دنوں تک صرف منتر بولنا ہے صبح ایسنا نا دیسے نیوریت ہو کے آپ کو منتر روز بولنا ایک سو اٹھ بر پھر آپ گھر سے اپنے کام کیلئے نکل سکتے ہو اگلے سومبار کو آپ کو پھر یہی پرکریہ دوبارہ دورانی ہے تین سابوت لونگ لینی ہے کچھا دودھ لینا ہے سابوت لونگ کو نام بول کر فوق مار کے اور تین لوگوں کو آپ کو اس میں ڈال دینا ہے اور پھر پیپل کے پیڑ کے نیچے جیسا ویدیوت آپ کو بتایا ہے ویسا منتر بگرہ بول کے دوسری فوٹو بھی آپ کو پیپل کی جڑ میں گاڑ دینی ہے اور نو پرکرمہ کرتے ہوئے سامنے والے کی منوکامنا وشی کرن کی منوکامنا کرتے ہوئے آپ کو اور یہ پیپل کے پیڑ کو سیچنا ہے تین سومبار آپ کو یہ کام کرنے ہیں پہلا سومبار کر لیا پھر چھے دن تک منتر بولا دوسرا سومبار کر لیا پھر چھے دن تک منتر بولا تیسرا سومبار کر کے پھر چھے دن تک منتر بول لیا ایسے اپنے توٹل اکیس دنوں کا کام ہو جائے گا اکیس دنوں کے اندر اندر جو آپ یہ ویدھی کر رہے ہو جس کے لئے آپ اتنی محنت کر رہے ہو وہ پوری طریقے سے آپ کے وش میں ہو جائے گا مطروں ہم نے ہمارا ٹائٹل بھی یہی دے رکھا ہے ویڈیو کا کہ اگر جھوٹی ویڈیو سے آپ پریشان ہو چکے ہو تو ایک بر یہ ویڈی جرور کر کے دیکھئے کیونکہ مطروں کبھی بھی کوئی چیز آسانی سے نہیں ملتی ہے تانترک ویڈیا میں جب تک آپ کچھ نہیں کرتے ہو تب تک آپ کو سویم کو کچھ نہیں ملے گا لوگ بتاتے ہیں صرف فوٹو سے وشی کرن کرو ہاتھ پہ نام لکھ کے وشی کرن کرو کیسے کیسی ویڈیاں بتاتے ہیں جن کو سن کر بھی ہسی آ جاتی ہے تانترک ویڈیاں کو مجاک بنا کے رکھا ہے اسی لیے ان نراس لوگوں کے لیے یہ ویڈی ہے جو سینکڑوں پائے کر کے تھک چکے ہیں یہ ویڈیاں پوری سردھا پروق اپنا یہ جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں آپ کو پوری سفلتہ ملے گی اس کی جواب داری میری ہے جس کا بھی آپ صحیح نیک طریقے سے نیک خیال سے وشی کرن کر رہے ہو وہ پوری طریقے سے آپ کے وش میں ہوگا ماترانی آپ کو جرور سفل کرے گی مطروں ویڈی کو لے کر آپ کے من میں کوئی سنکا یا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو است ویست کر رکھا ہو اور انگینہ تپائیوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے جی جک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو حل کیا جائے گا اور اگر ویڈی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرائیے مت آپ ہمیں سمپرک کریں ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسے کے ساتھ جائے ماتا دی ماترانی سب کا بھلا کرے سب کی منوکامنا پوری ہو مطروں اگر آپ بھی ماترانی کو مانتے ہو تو کمنٹ باکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی تانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سبسکرائب پڑھنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتیس سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جائے ماترانی